اسلام علیکم ہیلو فرینڈز دوستو آج ہم اس ویڈیو بات کریں گے کچھ نارمل بات ہو کچھ نارمل بات ہو کی بات کریں گے آج ہم اس ویڈیو میں جو کہ ہم ہر روج اپنے لائف میں استعمال کرتے ہیں روج ہم اپنے زندگی میں استعمال کرتے ہیں روج جو ڈیلی بولنے والی شبد ہوتے ہیں جو روج ہم بولتے ہیں روج ہم استعمال کرتے ہیں اپنے لائف میں آج وہ ہم کچھ سیکھنے کی اس ویڈیو میں کوشش کریں گے تو دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں دوستو آپ کو میں اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو بہت آسانی جبانوں سمجھاتا ہوں کہ آپ کو بہت جلدی سے جلدی عربی بولنا آ جائے دوستو اور بہت آسان طریقے سے آپ اسے سمجھ سکیں چلا تو پھر دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکشت ہے کہ جس کسی نے ابھی تک ہمارے دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس سبسکرائب بالے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں وہ ساتھ میں بائل آئیکن کو بھی پریس کرنے جس سے کہ آنے والی نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ تک آسانی سے پہن سکے چلا دوستو دیکھتے ہیں وہ کون سے شبد ہیں جو ہم ہر روج اپنی لائف میں اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں آج وہی ہم سیکھیں گے عربی میں چلا تو پھر دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسے آپ کو بولا ہے دوست کیسے بیٹھے ہو یہاں اگر کسی بولا ہے کیسے یہاں بیٹھے ہو تو بولو کہ کیف جالس سینہ صدیق کیف جالس سینہ صدیق کیف کا مطلب ہو گیا کیسے جالس کا مطلب ہو گیا بیٹھے ہو یہاں پر اجلس نہیں بولنا ہے دوستو اجلس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا کسی سے اگر آپ کو بولنا اجلس کا مطلب ہوتا ہے سٹ ڈاؤن یعنی نیچے بیٹھ جاؤ اجلس یعنی بیٹھ جاؤ تو یہاں پر اجلس نہیں بولنا ہے جیسے کہ جو لوگ بولتے ہیں غلط بولتے ہیں دوستو کہ اجلس کیف اجلس یہ غلط ہو جائے گا سینٹس یہاں پر آئے گا دوستو جالس جالس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھے تک کیف کا مطلب ہو گیا کیسے جالس بیٹھے ہو ہینا کا مطلب ہو گیا یہاں صدیق کا مطلب ہو گیا دوست کیف جالس ہینا صدیق کیف جالس ہینا صدیق تو آپ اس طریقے سے بول سکتے ہو بولا ہے کہ میں بہت تھک گیا ہوں میں بہت تھک گیا ہوں میں تھک گیا ہوں تو بولو کہ تعبان لوگ بولتے ہیں دوستو کہتے ہیں آنا تعبان تعبان کا مطلب دوست Chengہ ہوتا ہے تھکھنا لیکن بات ہوگی یہ کہ تھک گیا تو جب تھک گیا کی بات ہو گی کہ میں تھک گیا ہوں بات جو ہے ختم ہو چکی یعنی آدمی تھک چکا ہے کیونکہ کام یہاں پہ ہو چکا ہے نا کیونکہ تھک چکا ہے بندہ جس کسی چیز میں کام کا کمپلیٹ ہو جانا کہ کام ہو چکا میں نے میں تھک گیا ہوں میں پانی پی چکا ہوں میں کھانا کھا چکا ہوں تو بات لاشت میں کیا ہوجاتا ہے دلستو ہر ویڈیوم بتاتا ہوں تاب آر جاتا ہے تاب ہوتا ہے تھکنے کو بولتے ہیں تاب تابانی بولتے ہیں تاب بھی بولتے ہیں لیکن جب بات آگیا ہے کہ تھک گیا ہوں تو تاب کو جگہ تو اور لگا دوگا تاب تو جیسے میں پانی پی چکا ہوں پینے کیا ہوتا ہے شرب تو پی لیا ہے یا پی چکا ہوں تو شرب کچھ کیا لگا ہوگا تو لگا ہوں شرب تُو اسی طریقے سے تاب تو تاب تو تو ق exactly مطلب ہو گیا دلستو القطیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ٹھیک ہے دوستو القطیر میں بہت تھک گیا ہوں اس لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں اگر بولا ہے کہ میں تھک گیا ہوں اس لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں اسی لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں تو بولو کہ لحاظہ انا جلستو ہینا لحاظہ کا مطلب دوست ہوتا ہے اسی لیے بیکاؤز آئی سٹ ہیئر تو لحاظہ انا جلستو ہینا دوستو یہاں پر بیٹھ گیا ہوں کام یہاں پہ بھی دوستو پورا ہو چکا ہے بیٹھ گیا ہے بندہ یعنی کمپلیٹ ہو چکا کام تو اس میں کیا ہوگا جلس تو یہاں پہ جالس کی جوابت تو لگا دو گے جلس تو یعنی بیٹھ گیا ہوں اسی لئے میں یہاں پہ بیٹھ گیا ہوں آج کام جیادہ کیا تھا بولنا ہے کہ آج کام جیادہ کیا تھا یا آج کام جیادہ تھا تو اسے کیسے بولو گے عربی میں آج کام جیادہ تھا اسے بولو گے دوستو لکھا ہوا اگر سمجھ میں نہیں آرہا تو دوستو جس طریقے میں بول رہا ہوں اسی طریقے سے بولنا پڑے گا آپ کو اب اسے سمجھ لیجی دوستو اگرمی بہت پڑ رہی ہے گرمی بہت پڑ رہی ہے یا گرمی بہت ہو رہی ہے یا گرمی بہت بہت زیادہ ہے ان سب کو کیسے بولو گے اسے بولو گے فی الجو حار اليوم گرمی بہت پڑ رہی ہے یہاں پہ دوستو آج آج کیلی لگا جیا میں نہیں اگر یہاں پہ بول سکتے ہو کہ آج گرمی بہت پڑ رہی ہے آج گرمی بہت پڑ رہی ہے تو بولو گے فی الجو حار اليوم فی الجو حار اليوم فی کا مطلب ہے الجو جو کا مطلب ہوتا ہے موسم ویدر ٹھیک ہے دوستو حار کا مطلب گیا گرمی علیہم کو آج یہاں پر جو اگر نہیں بول ملتا ہے تو موسم لگا سکتے ہو دوستو موسم بھی لگا سکتے ہو فی فی الموسم حار علیہم فی الموسم حار علیہم اور جو لگا دو گا تب بھی ٹھیک رہے گا اور موسم لگا دو گا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑھنے والا سنٹینس کریکٹ رہے گا سعودی عرب میں بہت گرمی پڑتی ہے اسے کیسے بولو گے سعودی میں بہت گرمی پڑتی ہے تو بولو گے الجو حار جدن فی السعودی الجو حار جو کا مطلب گیا موسم ٹھیک ہے حار کا مطلب گیا گرمی الجو حار جدن کا مطلب گیا بہت زیادہ فی السعودی یعنی سعودی میں الجو یعنی موسم جو ہے وہ سعودی بہت گرم رہتا ہے یا بہت گرمی پڑتی ہے تو اسے بولو گے الجو حار الجو حار یا بول سکتے ہو الموسم حار جدن فل سعودی جدن کا مطلب ہوتا ہے بہت یہاں پہ جدن ہی استعمال کرنا پڑے گا آپ کو دوستو یہاں پہ آپ کو جدن نہیں بول ملا ہے تو قطیر بول سکتے ہو قطیر فل سعودی لیکن جدن بولو گے تو حسن لے گا کیونکہ یہ لوگ جو ہے سعودی لوگ یہی استعمال کرتے ہیں جدن کا تو الجوحار جدن فل سعودی یعنی گرمی سعودی بہت پڑتی ہے میں روج کام کرتا ہوں میں روج کام کرتا ہوں تو دوستو یہ تھے کچھ ہمارے ڈیلی استعمال میں ہونے والے سنٹائنز تو آئی ہوپ گائز یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں چلو تو پھر ملیں گے نیشٹ ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ بائے بائے